بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بشرا بی بی اور عمران خان کے تعلقات کے حوالے سے جو دماغہ خیز خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کی پوری تفصیل آپ دوستوں کو بتاتے ہیں اور بشرا بی بی جو ہیں وہ پچھلے دنوں کیوں بنی گالا چھوڑ گئیں آج کل وہ لاہور میں کیوں مقیم ہیں اور کیا تنازہ ہوا عمران خان اور بشرا بی بی کے ترمیان پوری تفصیل آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں اور اس سارے معاملے کا انکشاف نجم سیٹی صاحب کا اخبار ہے دی فرائیڈے ٹائمز اس میں کیا گیا اشارے کناروں پہ لیکن ہم پوری تفصیل آپ دوستوں کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کیا الزامات ہیں پچھلے دنوں آپ نے سنا تھا ایک گڑی کا بڑا تذکرہ تھا کہ ایک قیمتی گڑی جو ہے وہ فروغ کر دی گئی ہے بیج دی گئی ہے اس معاملے میں جو خاتون اول ہے اس کے حوالے سے کیا انکشاف ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوست باخبر رہیں آپ کو معلومات ملتی رہے بشرا بی بی جن کے حوالے سے کہا جاتا تھا مبینہ طور پہ الزام لگا دی تھی اپوزیشن کہ جو عمران خان کی حکومت ہے اس میں فال نکالنا تاریخیں دینا اور جادو ٹونا جار پھونک اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کی جاتی تھیں اور اس میں مبینہ طور پہ جو خاتون اول ہے بشرا بی بی ان پر الزام لگتا تھا لیکن معاملہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان جب اقتدار میں آئے انہیں وزیراعظم بنایا گیا تو اس کے پیچھے بھی کہا گیا کہ بشرا بی بی نے اپنا ایک اہم کردار ادا کیا تھا تاریخیں جار پھوک اور جو بھی روحانی عمل ہے اس حوالے سے لیکن اب نجم سیٹی کا اخبار ہے دی فرائیڈی ٹائمز اس میں ایک کولم چھپا ہے کچھ تحریر ہوئی ہے وہاں پر اور اس میں کچھ بتایا گیا ہے کہ بنی گالا میں سب اچھا نہیں ہے وزیراعظم عمران خان اور جو خاتون اول بشرا بی بی ہیں ان کے معاملات اچھے نہیں ہیں اور ان کی جو رشتہ ہے وہ اس میں دلار آ چکی ہے اور بڑی سنگین دلار آ چکی ہے اس تحریر کے مطابق جو اس میں انکشافات کیے گئے ہیں اس کے مطابق جو بشرا بی بی ہیں وہ بنی گالا سے لاہور شفٹ ہو گئی ہیں اور لاہور میں وہ آج کل اپنی ایک دوست خاتون کے گھر رہ رہی ہیں جنہیں اس اخبار نے کہا ہے وہ فرنٹ وومن ہے آج تک آپ نے سنا ہوگا فرنٹ مین کا سنا ہوگا سیاستدان مختلف بیروکریٹس اپنے فرنٹ مین رکھتے ہیں تاکہ اپنا مال بنا سکیں پیسے بنا سکیں کچھ جو انڈرڈا ٹیبل رشوت لینی ہوتی ہے وہ معاملات کر سکیں لیکن اس اخباری تحریر کے مطابق نجن سیٹی صاحب کے اخبار کی جو بشرا بی بی ہیں مبینہ طور پر انہوں نے ایک فرنٹ وومن رکھی ہوئی تھی اور یہ سارے معاملات وہی تہہ کرتی تھی ساتھ ساتھ اس اخبار کے مطابق اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی کمیشن امیشن اور کیک بیکس کے حوالے سے یعنی کہ معاملات جو خرد برد ہیں اور کمیشن لینا کیک بیکس لینا جو بڑے بڑے پروجیکس ہوتے ہیں اس میں اس کے حوالے سے بشرا بی بی پر مبینہ طور پر خاتون اول پر یہ الزمات لگائے گئے ہیں اس تحریر میں ساتھ ساتھ اس تحریر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنی گالا میں جو ملازمین تھے کیونکہ جب بشرا بی بی کی فروری دوہزار اٹھارہ میں عمران خان سے شادی ہوئی تھی تو اور جب وہ بنی گالا آئی تھی تو جتنے بھی ملازمین تھے بنی گالا کے انہیں فارق کر دیا گیا تھا بہت سارے ایسے لوگ تھے ایسے دوست تھے عمران خان صاحب کے جو بنی گالا آتے تھے جس میں آن چودری تھے نائی ملحق تھے جانگیر ترین تھے اور دیگر علیم خان دیگر لوگ تھے ان کے بنی گالا آنے پر بھی بشرا بی بی نے یہ باتیں آئیں یہ خبریں آئیں کہ پابندی لگا دی ہے اور وہاں پر جتنا بھی عملہ تھا ملازمین کا انہیں بھی تبدیل کر دیا گیا تھا اب یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ وہ ملازمین جو مبینہ طور پر بشرا بی بی لے کر آئی تھی ان کے کہہ لیجے ہم نوا تھے ان کے ہم درد تھے ان سب کو بھی فارق کر دیا گیا ہے پورے سٹاف کو فارق کر دیا گیا ہے اور اہم اہم جو بھی لوگ تھے بنی گالا میں جنہیں بشرا بی بی کا خاتون اول کا مبینہ طور پر آدمی سمجھا جاتا تھا انہیں بھی فارق کر دیا گیا ہے بنی گالا سے ساتھ ساتھ اس خبر میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ لاہور میں جو تبادلے ہوتے تھے تکرریاں ہوتی تھیں آپ نے دیکھا ہے پنجاب میں فوراں جو ہے وہ چیف سیکرٹری بدل جاتے تھے آئی جیز بدل جاتے تھے ڈی پی اوز بدل جاتے تھے مختلف سی سی پی اوز بدل جاتے تھے یہ ساری تائناتیوں میں تکررنیوں میں ٹرانسورز میں بھی پیسے لینے کا انکشاف کیا گیا ہے معاملات تیہ کرنے کا اور یہ سارے الزمات جو خاتون اول ہے ان کے حوالے سے کہے گئے ہیں لکھے گئے ہیں نجم سیٹی کے اخبار میں ایک اور جو بڑا انکشاف کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے کہ ایک گڑی کا آپ نے ذکر سنا تھا کہ ایک شہزادہ نے عمران خان صاحب کو گڑی دی ہے ہیرو کے ہیرو والی گڑی اور وہ گڑی کچھ دن بعد جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی اور وہ گڑی پہنچی تھی دبائی میں دبائی میں ایک دکان پر اسے فروغ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور پھر اس شہزادے کو پتا لگ گیا کہ میں نے تو یہ عمران خان کو توفہ دیا تھا یہ یہاں پر فروغت ہونے کے لیے آ گیا ہے تو اس سارے معاملے میں بھی اس اخبار کی تحریر کے مطابق جو خاتونے اول ہیں وہ ملوث تھی ان کا نام آ رہا ہے انہوں نے اپنے بندے کو بیجا تھا کوریئر کو بیجا تھا دبائی اور وہاں جا کے اس نے یہ فروغ کرنے کی گڑی کوشش کی تھی جب اسلامباد ہائی کورٹ پہ توشہ خانہ ریفرنس چل رہا تھا توشہ خانہ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان بتائیں کہ انہیں غیر ملک سے جو مختلف سربراہن ہیں انہوں نے کیا کیا توفے میں دیا ہے تو اس حوالے سے حکومت ہچکچا رہی تھی حکومت بتا نہیں رہی تھی کہ کس کس سربراہ نے وزیراعظم عمران خان کو کیا توفے میں دیا ہے تو یہ گڑی والا جو قصہ تھا وہ منظر عام پر آیا تھا یہ سارا معاملہ منظر عام پر آیا تھا اس اخبار کے مطابق یہ ساری جو خبریں ہیں وہ ڈائریکٹ کوئی سورس نہیں ہے جس سے حاصل کی گئی ہوں بلکہ جو بہن بھائی ہیں بشرا بی بی کے بچوں کے ان کے جو دوست ہیں ان کے حوالے سے وہ سورسز ہیں جنہوں نے یہ ساری خبریں بتائی ہیں کہ بنی گالا میں یہ معاملات ہو رہے تھے اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زمینوں کے معاملات کے حوالے سے بھی جو خاتون اول ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے اس تحریر میں نجم سیٹی صاحب کے اخبار میں اور جو خاور مانکہ ہیں آپ نے سنا ہوگا جو سابق شوہر رہے ہیں بشرا بی بی کے ان کے تذکرے ان کے کارنامے بھی منظر عام پر آتے رہے ہیں تو اس خبر کے مطابق یہ جو خاور مانکہ ہیں جو سابق شوہر ہیں بشرا بی بی کے ان کا نام آرہا ہے ان کے بچوں کا نام آرہا ہے کہ وہ سارے ان معاملات میں ملوث رہے ہیں ڈریکٹلی وہ اس کے سارے بینیفیشری رہے ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے رہے ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے جب بشرا بی بی سے خاتون اول سے اس حوالے سے پوچھا بارس پورس کی تو وہ تسلیب اکش جواب نہ دے سکیں اور یہ سارا تنازہ پھر کھڑا ہوا اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جو سابق دی جی ایف آئی اے تھے بشیر میمن انہوں نے چند سنزنی خید انکشافات کیے تھے سلیم صافی صاحب کے اپنے یوٹیوب چینل پہ جب انہوں نے انٹرویو دیا تھا تو بتایا تھا کہ جو خاور مانکہ ہیں وہ ان کے پاس آئے تھے بشیر میمن کے پاس اور کہا تھا کہ یہ ہماری حکومت ہے اور ہماری حکومت میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جب انہوں نے ڈاکٹر رزوان کو جو کہ ڈی پیو تھے پاک پتن کے جب وہ معاملہ ہوا تھا پاک پتن والا سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا تھا تو جو خاور مانکہ ہیں انہوں نے بشیر میمن سے کہا تھا کہ ہماری حکومت میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور تم نے ہمارے دشمن کو ایف آئی اے میں تائنات کر دیا ہے بشیر میمن نے اس وقت خاور مانکہ سے سوال کیا تھا آپ کی حکومت آپ کی کون سی حکومت تو خاور مانکہ کا یہی مراد تھی جو بشرا بی بی ہیں وہ ان کی سابق خاتو جو ہے وہ بیگم رہی ہیں ان کے بچے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں تو اسی لیے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کی حکومت ہے تو یہ معاملات بشرا بی بی کے حوالے سے خاتون اول کے حوالے سے مبینہ طور پر یہ سامنے آتے رہے ہیں اس کو ایک بڑا اخبار ہے نظم سیٹی صاحب کا اس نے شائع کیا ہے اس کی کہیں سے تردید نہیں آئی ہے سوشل میڈیا پر اس پر بحث ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے لیکن جب جب بڑی بڑی تائناکیوں کی بات ہوئی ہے اس حکومت میں تو خاتون اول کا ذکر ہوا ہے فال نکالنے کا تحریکوں کا جب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا تبادلہ ہونا تھا نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم ہنجم کی تائناتی ہونی تھی اس وقت بھی یہی معاملہ تھا یہی باتیں ہو رہی تھی یہی چمہ گوئیاں ہو رہی تھی کہ وزیراعظم عمران خان کہہ رہے تھے کہ ستارے یہ بتاتے ہیں فال یہ بتاتا ہے اور ان کا جو عمل ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ جنرل فیض کو ٹرانسور کر دیا جائے پشاور کور میں اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی لگائے جائیں اسمان بزدار کے حوالے سے یہ خبریں آئیں کہ انہیں جب وزیراعلا بنایا گیا اس میں جو بشرا بی بی تھی ان کا علم ان کا عمل ان کا روحانی جو اثر و رسوق تھا اس نے اپنا کام دکھایا تھا پھر آزاد کشمیر کے جب وزیراعظم کو عبدالقیوم نیازی کو بنایا گیا حالانکہ وزیراعظم انہیں نہیں جانتے تھے اس وقت بھی یہ خبریں آئیں یہ باتیں آئیں کہ جو خاتون اول ہیں بشرا بی بی ہیں ان کے جو یہ کرامات ہیں روحانی عمل ہے جار پھوک جادو ٹونا جو بھی ہے وہ اس نے اپنا عمل دکھایا تھا تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ معاملات گڑھ بڑھ ہیں معاملہ گڑھ بڑھ ہے اہم بات یہ ہے کہ جب وزیراعظم کی فروری دوہزار اٹھارہ میں شادی ہوئی تھی بشرا بی بی سے اس وقت بھی اس کی تردید کی جا رہی تھی منع کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے حالانکہ پھر یہ بھی خبریں آئی تھی کہ بشرا بی بی نے اپنی عدد بھی پوری نہیں کی تھی اور انہوں نے شادی کر لی تھی عمران خان سے ریحام خان سے شادی اور طلاق کے معاملے میں بھی تردید کی جا رہی تھی کہا جا رہا تھا ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن اب بظاہر جو عمران خان پر برا وقت آیا ہوا ہے اپوزیشن کی جماعت ادم اعتماد کی تحریک لانا چاہتی ہیں عمران خان کو باہر نکالنا چاہتی ہیں اور وہ جو ساتھی تھا عمران خان کا جس نے انہیں سنبھالا ہوا تھا اپنے روحانی عمل سے اب ان خبروں کے مطابق ان انکشافات اور ان دعوے کے مطابق وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گیا ہے یہ سنسنی خیز انکشافات ہیں اور ہر آنے والا دن عمران خان وزیراعظم عمران خان کے لیے مشکل سے مشکل ہو رہا ہے اور عمران خان کا لگتا ہے اب بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رہا ہے نیچے کومنٹ کیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کے بعد معلومات آتی رہیں آپ دوست باخبر رہیں مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بار